دینک سویرا ٹی وی دیکھ رہے ہیں سبھی دشکوں کا سواگت ہے میں ہوں نیرش پالی اس بار ہم پہنچ چکے ہیں بٹھنڈا حلقہ میں جہاں پر بات چیت کریں گے اکالی دل کے امیدوار سروب چند سنگلہ جی سنگل سنگل سر سب سے پہلے دینک سویرا میں آپ کا سواگت ہے آسر کن مددوں کو لے کر آپ چنان میدان میں اترے ہیں پچھلے دس سالوں میں میں بٹھنڈا میں ہوں اور بٹھنڈا نوازیوں کی سیوہ کر رہا ہوں میں دنیا وائد کرنا چاہتا ہوں سارے مخماندی صاحب سزار پھکاسنگلی بیالہ صاحب کا یہاں کے میمبر پارلیمنٹ کوئی باہر سمرت کارباز رہا ہوں جنہوں نے بہت بڑا سہیوگ دیا بہت اچھی گرانٹس دی اور بہت وڈی ڈیویلمنٹ اس سیریے کی ہوئی میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی پچھلے دس سالوں کو یاد کریں اور آج دیکھیں تو بہت بڑی چینج بہنڈا میں ہر پروار میں بہنڈا کی ڈیویلمنٹ کی بات سامنے آ رہے ہیں ہر جگہ لوگ ڈیویلمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں ہم اسی مدیوگلے کے حالی آ رہے ہیں لیکن سر اگر ڈیویلمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم کینسر پیڑت لوگوں کی بات کریں بہت موتے ہو رہی ہیں بہت لوگ رست ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ان سب کو دیکھئے یہ کسی ایریے کی کوئی پرولم ہو سکتی ہے اس کی سرکار کی کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سرکار کی کمیگے کارل کینسر کی پرولم آ رہی ہے نو ڈاوٹ کوئی شیریوں کا پانی جو پہلے خراب تھا پر ہماری سرکار نے بہت بڑا کام کیا ہر قوام میں ہر محلے میں ہر وار میں آرو سسٹم لگائے ہوئے ہیں اور ہر جگہ وارٹر ورکس لگ رہے ہیں ہر گاؤں میں وارٹر ورکس لگ رہے ہیں تو سارے کام پہلے ہیں دس سال سے پورے سیسٹر میں چل رہے ہیں سر کیا آرو سسٹم لگانا ہی اچھت ہے یا جو بنیادی یہاں پر جو پریشانی آ رہی ہے کینسر کی جو پانی کی وجہ سے اس کو کس طرح سے حل نہیں دیکھئے کلس آرو نہیں ہے ہم نے ہر جگہ وارٹر ورکس لگا رہے ہیں بہت ہر گاؤں میں وارٹر ورکس لگا ہوا ہے بہنڈا شہر میں چار گناہ پیشتری پانی کی جو ہم نے نیری پانی کی شروعات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سب ہی کام تو ہو رہے ہیں پر جو پچھلا ہے پچھلا سرکار بھی کوشش کر لی ہے کہ پیشتری ساری کا شرکاؤ ہو رہا ہے تھا زیادہ اس کو بھی سرکار نے جو فصلوں کا چکر ہے اس کو تینج کر رہے ہیں بجائے فصلوں کی بجائے سرکار بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ایسی فصلیں جو بوئی ہیں جس میں پیسٹیسائد کم لگے ایسی سارے پکار شوصر دس سال میں سرکار کامیاب نہیں ہو سکی سرکار کب نہیں کامیاب سرکار کامیاب ہے نیچے والا پانی دنیا بدلا جا سکتا جو نیچے پانی خراب ہے اس کو بدلا تھوڑی جا سکتا ہے اس کے لیے سرکار نے فصلٹی دے دی ہر جگہ وٹر ورکس لگا دیئے کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یہاں وٹر ورکس نہیں دا گئے ہو سرکار نے تو یہ فصلٹی دے دی کہ لوگوں کو نیچے والا پانی نہیں پینا پڑے اگر سر ہم بات کریں وپکش کی آماوی پارٹی بہت ہوحلہ کر رہی ہے کہ وکاس نہیں ہوا ہے اور نشے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس خیطر میں بڑے ہوئے ہیں لاؤ این آرڈر کی استطیقی بہت زیادہ خراب ہے لاؤ این آرڈر پنجاب کا سب سے بہتر ہے اگر آپ کسی بھی سٹیٹ سے مقابلہ کریں میں تو یہ کہتا ہوں ہریانہ سے بات کر لیں ہریانہ سے بہت اچھا لاؤ این آرڈر ہے نشے کی بات جو کر رہے ہیں وہ صرف ووٹوں لینے کے لیے ووٹوں ٹورنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں پیش سے سروے آیا ہے نشے کی جو کنجمپشن ہے باقی سٹیٹوں سے پنجاب کی کم ہے اور جو بات ہم نے سوہ سی لاکھ آدمیوں کی جو نوجوانوں کی برتی ہوئی ہیں اس میں بہت کم ریٹ ہے جو اڈیکٹڈ پائے گئے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی اور کانگرس نے ووٹوں لینے کے لیے پنجاب کو بتنام کیا ہے اس کو اس کا جلٹ بکتے ہیں تو اسے جنتہ کو آپ اویر نہیں کر پائے کہ ہی نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی کہ جنتہ کو جس طرح سے وپکش آپ پر نشے بیچنے کا نشوں کو تذکری کرنے کا یا بڑاوہ دینے کا اروپ لگا رہا ہے جنتہ کو آپ کہیں نہ کہیں اویر نہیں کر پائے ایسا ہے ایسا کوئی نہیں ہے پبلک ہے پبلک ہے پبلک ہے پبلک سے کسی مجانتی ہے ووٹوں میں بتائے گی ان لوگوں کو کہ کہاں جانا ہے اور کس نے کیا کیا ہے وہ سب منتن کریں گے لوگ پھر ووٹ ڈالیں گے کیجریوال تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار انہی کی بننے والی ہے کیجریوال کسیل کا جو حال لوگ دیکھ رہے ہیں ڈلی میں ڈلی کو میں یہ کہتا ہوں تیس سال پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈلی کو اس سرکار میں آپ کی سرکار میں اور اس کو دیکھتی ہوئے کبھی بھی جو ہے اس ایسے آدمی کو نہیں چنیں گے ایسے ان لوگوں کو نہیں چنیں گے یہ پنجاب کے لوگ ہیں بہت سہنچب ہے بہت سیانیاں بہت سو سمجھ کے اپنا وڈکاست کرتے ہیں سر اکالی دل پہلے نہیں مان رہا تھا کہ آم ادمی پارٹی سے لڑائی ہے لیکن آج سخفیر سنگھ بادل کا بیان آیا ہے کہ مالوہ میں ان کی لڑائی ہے بیس کے قریب جو سیٹس ہیں وہ آم ادمی پارٹی کو جا سکتی ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں میں صدا سخفیر سنگھ کی بادل کا نہ تو بیان پڑھا ہے نہ سنایا ہے نہ میرے کو پتا ہے ٹھیک ہے میرا ماننا نہیں ہے کہ آم ادمی پارٹی بیس سیٹیں مالوہ سے لے جا سکتے ہیں اگر لڑائی کی بات کریں آپ کی مکھے لڑائی یہاں کس سے ہیں آج کی ڈیڈر میں کانگرس کے ساتھ ہے پر جیسے جیسے کانگرس کا پتن ہو رہا ہے اور آگے دیکھو پانسا دن میں کیا ہوتا ہے لیکن صاحب جس طرح سے منپری بادل کو ایک مجبوط کینڈیڈر کے طور پر یہاں کانگرس نے اتارا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لڑائی بہت زیادہ سکت ہو گئی ہے ہماری کوئی لڑائی سکت نہیں ہے ہم جیتیں گے پہلے سے جو ہمارا مارجن تھا اس سے زیادہ وٹ سے جیتیں گے اگر ہم صدو صاحب کی بات کریں بھیجے بی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانگرس مجبوط ہوئی ہوئی ہے اس سے اس کو بھکتنا پڑے گا کانگرس کو صدو کو ساتھ لے کر بہت بڑے پلیکھے کانگرس میں پائے جا رہے ہیں دو دو تین تین دعوی دار مکھ منطری کی بن رہے ہیں منطری بہت لوگ کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے اور جس آدمی نے ہمار سر میں ووٹیں لی کانگرس کے خلاف کہ انہوں نے ہرمندر صاحب سے اٹیک کیا آج وہی آدمی اسی کانگرس کے ساتھ چلا گیا جس کا ابروت کر کے اس نے ان لوگوں کی ووٹیں لی تھی تو آپ بھکتنا پڑے گا آپ ریجلٹ بتائیں گے کیا ہوتا لیکن اس طرح سے آپ نے ہرمندر صاحب کی بات کیا ہے تو ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ پرکاشنگ بادل کی گورنمنٹ نے اس میں دیا تھا ایک طرح سے وہ ہری جنڈی تھی کہ آ جاؤ اور اٹیک کر لو ایسا کچھ نہیں ہے اور جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سب کانگرس کی چانے ہیں سیدار پرکاشنگ بادل نے پنجاب کی حیطوں کی ہمیشہ ہی آگے بڑھ کے سیوہ کی ہے اور ایس وائیر کا مدعہ ہو چاہے ہرمندر صاحب پر اٹیک کی بات ہو تو بادل صاحب نے ہمیشہ اس کا برد کی جس طرح سے کھیجری وال نے دعویٰ کیا ہے کہ پرکاشنگ بادل سکفیر صاحب بادل اور منپیر صاحب بادل کے خلاف انہوں نے مجبوط کینڈیڈیٹ اتارے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی مجبوطی ہے ان کینڈیڈیٹس میں میں بڑا قویشن جانا چاہوں گا جس طرح سے پرکاشنگ بادل کے خلاف مجبوط کینڈیڈیٹ انہوں نے اتارا ہے دعویٰ کر رہے ہیں کیجری وال صاحب سکفیر سنگھ بادل کے خلاف بھگونت مان کو اتارا ہے اسی طرح سے تو آپ بوٹیں آئیں گی تو بتائیں گی آپ کو کتنے مجبوط ہیں وہ جب بوٹ کاسٹ ہوں گے پتا چلے گا سب ہی کی جمعانتے جب تو ہوں گے جاتے جاتے یہاں کی جنتا کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں میں یہی چاہتا ہوں آپ باہر نکلیں آپ نے جو پیچھے گیا ٹائم میں وہ دیکھیں آنے والا ٹائم دیکھیں سب ہی سرکاروں کی پرفارمنس دیکھیں کسی جات کے نام پہ یا کسی درم کے نام پہ بوٹ نہ دیں وہ بوٹ جو اپنے مند سے جو ان کی اچھے نمہندے ہیں جو ڈویلٹمنٹ کرنے والے ہیں جن لوگوں نے جس بھی لوگوں نے اچھے کام کی ہیں ان لوگوں کا بوٹ دینا چاہیے اور بوٹ جیدہ سے جیدہ ڈالنا چاہیے ہر انسان کو بوٹ پڑھنا چاہیے تو یہ تھے سروپ چند سنگلہ جی جنہوں نے جنتا کو اپیل کی ہے کہ کسی جات کے نام پر نہیں بلکہ وکاس کے نام پر بوٹ دینا ضروری ہے کیمرمن ورندر مہرہ کے ساتھ میں نیرج بالی دینکس ویرا ٹی وی بٹھنڈا موسیقی